السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور خاتم النبیین رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ ببرکات پر اور ان کی آل پر اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شایاتین سے مقابلے کا واقعہ بیان کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ توجہ سے ویڈیو مکمل سمات فرمائیں انشاءاللہ العزیز آپ کو لطف بھی آئے گا اور غوث پاک کی محبت کی برکت سے آپ پر اللہ عز و جل کا فضل و کرم بھی ہوگا شیخ عثمان السریفینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان مبارک سے سنا کہے میں شب و روز بیابانوں اور ویران جنگلوں میں رہا کرتا تھا میرے پاس شیعتین مصلح ہو کر حیبتناک شکلوں میں اور کتار در کتار آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے مجھ پر آگ پھینکتے مگر میں اپنے دل میں بہت زیادہ ہمت اور طاقت محسوس کرتا اور غیب سے کوئی مجھے پکار کر کہتا اے عبدالقادر اٹھو ان کی طرف بڑھو مقابلہ میں ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے پھر جب میں ان کی طرف بڑھتا تو وہ دائیں بائیں یا جدھر سے آتے اسی طرف بھاگ جاتے ان میں سے میرے پاس صرف ایک ہی شخص آتا اور دراتا اور مجھے کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ تو میں اسے ایک تماشا مارتا تو وہ بھاگتا نظر آتا پھر میں لا حول ولا قوة تا اللہ باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل کر خواک ہو جاتا مفتی عراق محی الدین شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی توحید رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالیٰ جلد رونے والے نہایت خوف والے باہبت مستجاب الدعوات کریم الاخلاق خوشبودار پسینے والے بری عادتوں سے دور رہنے والے نفس پر قابل پانے والے انتقام نہ لینے والے سائل کو نہ چھڑکنے والے آداب شریعت آپ کے ظاہری اوصاف اور حقیقت آپ کا باطن تھا شیخ ابو عبداللہ محمد بن اب الفتح حروی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ مہیدین سید عبدالقادر جلانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالیٰ کی چالیس سال تک خدمت کی اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تو اسی وقت وضو فرما کر دو رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے حضور غصص سکلین رحمت اللہ تعالیٰ پندرہ سال تک رات بھر ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے ناظرین کرام اس قسم کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور سواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بہت شکریہ